بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتیں ہوں آپر ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مابود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی بری کوئی مزار کوئی قبر نہ مابود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم سنت کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرما لیجئے یہ چین اور حدیث آپ کو ابن باجہ میں مل جائے گی امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباکر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی حضرت زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گنامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گنامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور نے فرمایا خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموع کا دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے آزا سے عمل کرتا حضار رحمت ربی آج ہماری گفتگو ایک سو ستتر میں نمبر تک پہنچ گئی ون سمن سمن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَالًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ آپ ان کو اصحاب القرية کی مسئل سناؤ یہ مشرقین جو ہے سارے آجات ہیں جس طرح اصحاب الرس میں یہ میں ایک سو بہتر نمبر سٹوری پہ بیان کر آیا ہوں اور اصحاب الطبع میں یہ میں ایک سو تیہتر نمبر سٹوری پہ بیان کر آیا ہوں رسول کا تذکرہ تو ہے لیکن نام نہیں ہے اسی طرح اصحاب القرية میں مرسلین آئے ہیں مگر نام قرآن مجید میں نہیں تو اصحاب کی سیریز میں آج بیس اکتوبر ٹو تھوزن ٹوئنی ون میں ہم انشاءاللہ الرحمن اصحاب القرية جو ہے وہ بیان کریں گے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی اور ہمیں اسواق بھی مل جائیں گے قرآن کی تلاوت بھی ہو جائیں گے سب سے پہلے اس واقعے کو سورہ یاسین سے برکت کے لیے سمات فرمانی شئے آیات نبر تیرہ سے انتیس تک اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَادْنِبْ لَهُمْ مَتَلَا صَحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَ اَهَلْ مُرْسَلُونَ اِذْ ارْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِسِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْنِينَ أَنْتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوَجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ دُكِّرْتُمْ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وجاء من عقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا يا عبد الذي يفترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بذرر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي ذَلَّ فِي ظَلَالٍ مُّبِينَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمٍ يَعَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِرَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ اِن كَانَتْ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَهِ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ حَذَا رَحْمَتُ مِنْ رَبِّي 112 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب موسیٰ بیان کیا 138 نمبر لیکچر پہ ہم نے اصحاب القاف بیان کیا 153 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب السفینہ بیان کیا حضرت انور علیہ السلام کے ساتھیوں کو اصحاب السفینہ کہتے ہیں یہ سورة الانقبوت میں ہے 179 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب مدین اصحاب الاعقاء شعب علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں بیان کی ہیں 173 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب الحجر بیان کیا 172 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب الرس بیان کیا 173 نمبر لیکچر میں ہم نے اصحاب طبع بیان کیا 174 نمبر پہ ہم نے اصحاب الاخدود کو بیان کیا 175 پہ ہم نے اصحاب الفیل کو بیان کیا آپ ان تمام کو ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جو ہے وہ جا کے سن سکتے ہیں آج ہم انشاءاللہ الرحمن اصحاب القریہ کا تذکرہ کریں گے ہماری گفتگو کی جزیات جو ہیں وہ کچھ یہ رہیں گی اصحاب بلکریہ کا مانا و مفہم قرآن تاریخ تفسیر سے اصحاب بلکریہ کی سٹوری ایمان لانے والوں پر انعامات اور کچھ باتیں اور چونکہ یہ واقعہ سورہ یاسین سے ہے اس لیے سورہ یاسین کی فضیلت اصحاب بلکریہ کا مانا و مفہم لفظ اصحاب جو ہے قرآن مجید میں ستتر مرتبہ آیا ہے اصحاب جو ہے وہ جمع ہے صاحب کی تو صاحب کا مانا و استعمال جب آپ جان لیں گے تو اصحاب سمجھنا جو ہے وہ اصحاب ہو جائے گا ساتھی کو صاحب کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جیل میں ساتھ تھے انہیں صاحب کہا سورہ یوسف کی آیت نابر 49 یا صاحب یسیجنی اَا اَرْبَابٌ مُتَفْرِقُنَ خَيْرٌ عَمِلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَاتِ اب یا صاحب یسیجنی تو قید میں جو ساتھی تھے جو قیدی انہیں صاحب کہا صاحب وہ جو مصیبت میں ساتھ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی رات ساتھ سفر کرنے والے ساتھی کو غار میں صاحب کہا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِدِهِ لَا تَخْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا سورة توبہ آیت نمبر چالیس حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب کہا قرآن مجید نے ساتھ سفر کرنے والے عام آدمی اجنبی کو بھی جو ہے وہ صاحب کہا ہے سورة النیسان کی آیت نمبر چھتیس وَصَاحِبِي بِي 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 جَمْبِي اب یہ وَصَاحِبِي بِي بِي جَمْبِي جو ہے مفسرین نے اس میں ہر ساتھ بیٹھنے والے کو شامل کر دیا کوئی ساتھ کام کرتا ہے اسے بھی ساتھ پڑتا ہے کچھ دیر سفر کر رہا ہے ملازم ہے سب صاحب ہی ہیں انہوں نے اس صاحبِ بالجمب میں ہی شامل کیا صاحب البلاد حاکم کو کہتے ہیں صاحب الجلالہ بادشاہ کو کہتے ہیں صاحب المالی وزیر کو کہتے ہیں صاحب السعادہ سفیر کو کہتے ہیں صاحب السماحہ مفتی صاحب کو کہتے ہیں صاحب الفضیلہ جو علم میں سب سے بند ہو اسے صاحب الفضیلہ کہتے ہیں صاحب الترتیب جس کی نماز میں چھوٹی ہو صاحب الفراش بہتی علیلہ آدمی ہو اسے صاحب الفراش کہتے ہیں صاحب الكتاب مصنف کو کہتے ہیں تو صاحب کا مانا والا بھی ہوتا ہے رہنے والا یا ملکیت والا لا يستوی اصحاب الناری واصحاب الجنہ برابر نہیں ہیں دوزخ میں رہنے والے اور جنت میں رہنے والے تو جب صاحبان آئے گا صاحبان صاحبین تو صاحبہ کی گفتگو ہو رہی ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب کہا ہے صاحبہ کا صورت النجم پڑھ لی وَالنجمِ اِزَاحَوَا مَا دَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تو صحابہ سے کیا کہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب اور یہ تو ہماری زبان پر رہتا ہی ہے صاحب التاج والمیراج والبوراک والعلم القریا قریا کو قریا کیوں کہتے ہیں اصل میں یہ قریون سے بنا ہے یہ باتیں ان کو اچھی لگے گی جو محقق ہیں جو طلابہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے گفتگو کرنا ہوتا ہے ان کی گفتگو میں وزن پیدا ہوتا ہے تو قریا کو قریا جو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قریون سے بنا ہے اور قریون کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا اس لیے قریہ اس بستی کو کہتے ہیں جہاں محدود لوگ بنا کر جمع ہو جاتے ہیں رہنے لگتے ہیں اور ان کا زیادہ تر گزارہ جو ہے وہ زراد اور جانوروں سے ہی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قریہ بستی قرآن مجید کے اندر واحد تصنیہ جماعت اور مضاف کی شکل میں یہ قریہ جو ہے یہ ستاون مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے امام شہاب دین احمد بن احمد القلیبی شفعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست عریف کی یہاں قریہ کی کہ قریہ کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ قریہ وہ چھوٹی سی بستی کہ جہاں حاکم شلی نہ ہو جہاں پولیس نہ ہو فرماتے ہیں قریہ وہ بلد عظیمہ ہیں قریہ جو ہے یہ بلد عظیمہ ہے انہوں نے عظیمہ ساتھ لگایا ہے کیونکہ بلدہ جو ہوتا ہے نا وہ چند بندوں پر ہوتا ہے شروع کی بات کر رہا ہوں تو پھر جو ہے زیادہ بندے ہو جاتے ہیں تو یہ قریہ جو ہے سو سے زائد بندوں کا مجموعہ ہوتا ہے البالدت العظیمہ تو اس لئے انہوں نے کہا ہے لیکن یہ مصر سے چھوٹا ہوتا ہے تو قریہ میں عبادی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے لوگوں کی تعداد سو سے کم نہیں ہوتی زائد ہوتی ہے تو پہلے جہاں کچھ لوگ عباد ہوں سو سے بھی کم اسے بلد کہتے ہیں تعداد بڑھتی ہے تو قریہ ہوتا ہے تعداد زیادہ ہو جائے ہزاروں میں ہو جائے وہاں سردار بھی ہو فصیل بھی ہو تو اسے مدینہ کہتے تھے وہاں ہر ضروریات زندگی ملتی تھی پھر جب اسی طرح کے کئی شہر عباد ہوئے اور حاکی میں ایک ہوا تو وہ ملک کہلانے لگا تو کئی جگہوں پہ جب آپ تاریخ میں سفر کریں گے تو یہ تشریح ٹوٹتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی لیکن میں نے جو تشریح کی ہے شروع میں یہی ہوتا تھا ایسا بھی ہسٹری میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ نام کریا ہے مگر سہول یاگ شہر والی ہیں سارے اسی طرح کہتے مدینہ ہیں اسے لیکن اردگید فصیل کوئی نہیں ہے تو بارحال یہ تمام تعریفات شروع کی ہیں اور اگر کبھی آپ پڑھ رہے ہوں کہ قریش گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران القریتین بولتے ہیں تو وہ پھر مکہ کو اور طائف کو کہہ رہے ہوتے ہیں اب مکہ اور طائف کہتے وہ قریتین ہیں حالانکہ یہاں سردار بھی تھے بزار بھی تھے حکومت بھی تھی تو کئی جگہ ٹھوٹ جاتی ہے آج مکہ المکرمہ کو ام القرآن کہتے ہیں قریوں کی ماں تو کون سی چیز ہے جب وہاں نہیں مل دی تو قریہ بستی اور بستی میں رہنے والے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جو قریہ میں رہتا ہے اسے کیا کہیں گے ویلیج گاؤں ویلیجر گاؤں میں رہنے والا تو قریہ بستی کاراویجن بستی میں رہنے والا ٹھیک ہے طلبہ آپ سے گفتگو ہے کاراویجن بستی میں رہنے والا اب ایک لفظ مصر آتا ہے ایک لفظ مدینہ آتا ہے تو قریہ میں مصر میں مدینہ میں کیا فرق ہے مصر شہر کو بہتے ہیں یہ قریہ سے بڑا ہوتا ہے اس میں حاکم شرعی ہوتا ہے اور بازار بھی ہوتے ہیں اور یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے قریہ میں جمعہ نہیں ہوتا مصر میں جمعہ ہوتا ہے تو مدینہ اس شہر کو کہتے تھے عبادی ہزاروں میں ہو اور لوگ ایک نظام کے اور ایک حاکم کے تحت رہ رہے ہوں یہ اصل تعریف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسطلاحی تعریف جو ہے وہ اور ہوتی ہے لیکن ویسے آپ اس کو دوسرے کے لئے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں مجازن تو جس طریقے سے میں نے آپ کو اسحاب القریہ بتایا ہے طلبہ جب آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کی گفتگو میں وزن ہوگا یہاں تک آپ نے اسحاب القریہ کا معنی اور مفہوم جو ہے بس مجھ لیا میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرتا آپ کو صرف ہنٹ دیتا ہوں تحقیق آپ نے خود آگے جاگے کرنی ہے اب آپ دیکھیں نا جی آپ کہہ رہے ہیں اسحاب القریہ اسحاب القریہ وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اسحاب القریہ تو آگے سے اسحاب القریہ کا ترجمہ ہی کوئی نہ ہو یہ تو اسی طرح ہوا جیسے لوگ یا ایہا نبیو اے نبی بھائی بھائی تم جب ترجمہ کر رہے ہو یہ بیڑا اٹھایا ہے تو نبی کا بھی تو ترجمہ کرو نبی بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے نا اسحاب القریہ کو سمجھ آنے اب آ جائیے اسحاب القریہ کا قصہ شروع کرتے ہیں اسحاب القریہ کا قصہ شروع کرتے ہوئے انتاکیہ ضرور آئے گا جب آپ تفاصیل پڑھیں گے اور ویسے بھی یہ لفظ ہماری تفاصیل میں اور تاریخ میں بڑا مشہور ہے خدیر علیہ السلام وردت موسیٰ علیہ السلام کہ واقعے میں انتاکیہ آتا ہے اب اسحاب القریہ میں انتاکیہ آتا ہے تفسیریں پڑھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس جو آئے تھے فاباو کو فاعتاو کروانے انتاکیہ کے ہی تو لوگ تھے تو بس انتاکیہ بھی تو پہلے سمجھ رہے ہیں ہم تو جو اسطلاحات یا جو چیزیں ہسٹری کے بیچ میں آتی ہیں اگر وہ پہلے سے سمجھ لی جائیں تو پھر واقعے کے بیچ میں رکنا نہیں پڑے گا پھر چل سو چل تو یہ انتاکیہ جو ہے یا مشددہ پڑھنی ہے آپ نے ڈبلی اوز کے اوپر ہوگا ویسے لوگ عام تخفیف بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن اصل میں انتاکیہ ہے یہ ترکی کے جنوب میں واقع ہے استمبول سے اندازن ایک سو چودہ کلومیٹر بنتا ہے اندازن بنتا رہے ہیں آگے پیچھے بھی حصل پہ شام سیریا کے بورڈر سے انیس کلومیٹر نارت ویسٹ کی طرف ہے یہ یہ دریاء آسی کے کنارے واقع ہے یہ شہر انتاکیہ اسے انگلیش میں اورانٹیز ریور کہتے ہیں یہ اورانٹیز ریور جو ہے عربی میں نہر العاسی ہے یہ دریاء لبنان سے شروع ہوتا ہے سیریا میں سے گزرتا ہے اور بہر ابجد میں جاتے مل جاتا ہے انتاکیہ کے اور بھی نام ہیں ظاہر ہے جب کوئی چیز کوئی بندہ کوئی کتاب کوئی جگہ مقدس ہو جائے آپ کے لیے تو پھر اس کے نام جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ انتاکیہ جو ہے عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ ہے اب نام بڑھیں گے مہد المسیحیہ بھی اس کا نام ہے تاج و شرکے تاج و شرکل جمیل بھی اس کا نام ہے آئینٹی آک بھی اس کا نام ہے اس کو مدینہ طلعہ بھی کہتے ہیں یہ قدیم سیریا یعنی شام جو ہماری کتابوں میں ہے اس کا یہ ایک اہم شہر تھا روم اسکندریہ کے بعد شہرت میں اسی کا نام آتا ہے یہ عیسائیوں کے نزدیک مدینہ طلعہ ہے ڈاکٹر اصد رستم کی عربی میں ایک کتاب ہے اس نے اسے مدینہ طلعہ انتاکیہ طلعظمہ لکھا ہے ہر شہر کی کوئی نہ کوئی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شہر مشہور ہو جاتا ہے جب وہ شہر کو بناتا ہے تو یہ انتاکیہ جو ہے اس شہر کی بنیاد انتیونیہ نے سکندر کی موت کے چھ سال بعد رکھی اور اس کو مکمل شہر بنایا سلوکوس نے اس نے اس کا نام رکھا انتیوخوس جو بتلتے بلتے انتاکیہ ہو گیا ہے یہاں گندم جو اور زیتون کی فصل جو ہے وہ ہوتی آج یہ ایک عظیم شہر ہے ترکی حکومت کے انڈر اس شہر کے بیچ میں حبیب نجار رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے اور یہاں ہی مسجد حبیب نجار ہے جس کے مطلق کہا جاتا ہے کہ یہی پہلی مسجد ہے جو انتاکیہ شہر میں بنائی گئی آج اگر آپ جانا ہو آپ کا جانا ہو ترکی میں تو آپ جائیے اس جگہ میں انتاکیہ میں ضرور چاہیے آپ کو عیسائیوں کے مشہور کنائس وہاں ملیں گے یہ کنیسہ کی جوہ ہے یہ کچھ مختصر انتاکیہ کے بارے میں معنی حق کو بتلا ہے کہ یہ کریہ تھا تو طلبہ کچھ جانگے اصحاب الکریہ انتاکیہ وَدْرِبِ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب الکریہ اِذْ جَاءَهَلْ مُرْسَلُونَ یہ واقعہ ہے سورہ یاسین کی آیات تیرہ سے انتیس تک اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے آپ اصحاب الکریہ کی مسئل بیان فرمائے اپنی قوم سے جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے یہ آپ کے شگیر تھے بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے عمل کو اپنا عمل کرار دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کنکر پھینک رہے ہیں تو اللہ کیا فرماتا وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَ مَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ کہن کر اللہ نے پھینک رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور پھینک رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے پھینک رہے ہیں حضور کی عمل کو اپنی طرح منصور کیا اسی طرح جب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو گرفتار کر لیا اللہ جانتا ہے کہ وہ زندہ ہیں شہید نہیں ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا کہ آؤ بیعت کرو ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے تو بھئی اللہ تعالیٰ فوراں جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا وہی جاری تھی نا تو وہاں کے بتا دیتے کہ وہ شہید نہیں ہوئے اتنے لمبے ہزار سے زائد ہیں سب کی بیعت باری باری لیں گے لیکن نہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ واقعہ بعد میں رونما ہوگا تو یہ سارے صحابہ کو اس بات پر اکٹھا کر دیا جائے کہ بعد میں اس نے ہونا ہے بیعت آج کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ خون کا بدلہ لینا یہ سارے صحابہ پر لازم تھا اب ہم ذرا اس واقعے کو دیکھیں سورة الفتح ہے اتنا بڑھا سے ان اللہ زینا یبایئونکا انما یبایئون اللہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو آ کر اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ فرمارا نہیں یبایئون اللہ تو عمل حضور رسول کا نسبت اپنی طرف تو یہ مبلغین بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے مگر اللہ نے نسبت اپنی طرف کی وجہ کیا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا تو اس لیے آپ کو ملے گا اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَئِنِ جب ہم نے بھیجے عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے نسبت اپنی طرف کی یہاں ہی ایک بات رز کرتا جاؤ طلبہ سے یہ امبیاء ایک جگہ میں کئی ہو سکتے ہیں جب ہوتے تھے دس بیس تیس ستر تک آپ کو ملیں گے ایک ہی جگہ پہ کیوں اس لیے کہ نبی جو ہے وہ مبلغ ہے وہ پچھلے رسول کی شریعت کو آگے پھیلاتا ہے وہ ایک جگہ پہ کئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو مشہور طریف ہے رسول کی وہ رسول جو ہیں رسول کہتے ہی اسے ہیں جو کچھ نیا لے کر آئے کچھ نیا میں یہ تشریح اتعریف کرتا ہوں کہ جو کچھ نیا لے کر آئے ویسے لکھا ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے کچھ نیا لے کر آئے تو کیا یہ تینوں رسول اس تعریف کے مطابق کچھ کچھ نیا لے کر آئے تھے تو اگر تینوں کے پاس کچھ کچھ نیا تھا تو یہ تینوں ایک جگہ پر کیا تبلیہ کر رہے تھے کیونکہ ہر ایکی شریعہ تو جدا ہوگی تو اس لیے یہ مرسل ہیں بھیجے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے یہ شکرد ہے اب مفسرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسطلاحی رسول نہیں ہیں بھیجے گئے ہیں میرے ذہن میں بھی پھر ایک بات آئی ہے انبیاء کی جو سٹوریز ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ جب قوم کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اب ذرا سوری میں مثال دیتا ہوں نوح علیہ السلام نے کہا سورة شعرہ کی آیت نمبر 107 ہے انی لکم رسول نمین حود علیہ السلام نے کہا سورة شعرہ کی آیت نمبر 125 انی لکم رسول نمین سالح علیہ السلام نے کہا سورة شعرہ کی آیت نمبر 143 انی لکم رسول نمین لوت علیہ السلام نے کہا سورة شعرہ کی آیت نمبر 162 انی لکم رسول نمین شوائب علیہ السلام نے کہا سورة شعرہ کی آیت نمبر 178 انی لکم رسول نمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورة دوہان آیت نمبر 18 اور رب جب کہتا ہے تو اس نے تو بھیجا نا لیکن رسول آکے کہہ رہا ہے ان کا واقعہ پڑھ لیجیے تیرہ سے انتیس تاک یہ نہیں کہتے یہ اپنے ہم کو رسول ہی کہہ رہے مرسلین مرسلون تو موجم الرائد جبران مسعود کی ہیں لکھتے ہیں کہ یہ مرسلون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تلامیزہ میں سے تھے اور انہوں نے بھیجا تھا اور یہی بات حضرت اکتادہ نے کہی ہے اور یہی بات حضرت اکرمہ انہوں نے کہی کہ وہ تینوں حضرات جو آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دو بھیجے یہ دونوں کریہ یا انتاقیہ کی طرف بڑھ گئے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات ایک ادھیر عمر شخص سے ہوئی وہ بقیہ چلا رہے تھے آپ ان سے ملیں ان کو اپنا تعرف کروایا کہ ہم بھیجے گئے توحید کی تبلیغ کرنے کے لئے وہ توجہ سے سننے لگے تو انہوں نے پھر آگے سے بات کو بڑھایا ہم عیسیٰ نبی اللہ کے شگرد ہیں ان کی تعلیم ہے کہ بدپرستی میں آفات ہیں توحید میں نشات ہیں اللہ کو ایک مانو اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ ہم تم سے کچھ عجر نہیں مانگتے وہ بزرگ گھر سے سنتا تھا نام جانتے ہیں ان کا کیا تھا حبید یہ شخص اپنی فیملی کو پالنے کے لئے ہر حلال طریقہ پنا لیتا تھا اس نے سب کام کیے کبھی جوتے سی کر روزی کبائی کبھی لوگوں کے کپڑے دھو کر خرچہ پورا کیا کبھی ریشم بن کر کبھی کھیتی باری کر کے کبھی لکڑی کا کام کیا اب یہ بڑے ہو گئے تھے شہر میں نہیں رہتے تھے شہر سے ہٹ کے رہتے تھے تو آدمی جو کام آخر میں کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے وہی اس کے نام کا حصہ بن جاتا ہے حبید نجار لگتا ہے کہ لکڑی کا کام آپ نے آخری عمر میں کیا حلال کا اثر ہوتا ہے حرام کا بھی اثر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں آدمی حلال کے لئے کوشاں ہو حلال کھاتا ہو واسطہ اچھے بندوں سے بڑھتا ہے دیکھ لیجئے حبید نجار رحمت اللہ علیہ حلال کماتے کتنا مرتبہ ہے کہ سب سے پہلے ولیوں کی ملاقات آپ ہی کے ساتھ ہو رہی ہیں حبید نجار رحمت اللہ علیہ نے بوچا کہ آپ کا ہی پیام سچا ہے آپ پیمبر عیسیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اس پہ کوئی ظاہری دلیل ہونی چاہیے کوئی ظاہری دلیل ہے آپ بولے ہم اللہ کے حکم سے پدائشی اندوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں کوڑیوں کو ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اللہ شفاں دے دیتا ہے میں نے کہا چاہ میرا بیٹا کھم سے بیمار ہے صاحب الفراشہ ہے آپ چلیئے میرے گھر میرے بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے میں اب بڑا ہو گیا میں چلوں تو حبید نجار دونوں کو اپنے گھر لے گئے وہاں جب پہنچے لڑکے کو دیکھا صاحب الفراشہ دونوں نے اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے شفاہ عطا فرما دی وہ بچہ کے جو کئی ماں سے بسترے جیسا لگا ہوا تھے دن سے کھڑا ہوئے ہیں پورا گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگا بودھ پرستی سے نفرت کا اظہار کر دیا توحید کا اقرار کی وہ لڑکا جب باہر نکلا محلے میں آیا تو ہمسائے تو چھپنا ہو پائے یہ کیسے ہوا بات پھیل گئی لوگ ان دو حضرات کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اب کیا بات ہے یار ان لوگوں کی جب ذرا مجمع دیکھا توحید پھیلانا شروع کر گئی ہم بندے کم دیکھیں تو تقریر نہیں کر پاتے لیکن پرانے وزر اولیاء اکرام انبیاء ان کا مقصد ہوتا تھا کہ پیام پہنچ جائے ایک ہو دو ہو دس ہو بیس ہو کتنے بھی ہو ذرا لوگوں کو جمع دیکھا محلے کے اندر ہی تبلیغ شروع کر دی دونوں حضرات نے توحید کی تبلیغ کی ادھر تبلیغ بڑھی ادھر دشمنی بڑھی بت پرستی چھوڑنا آسان کام نہیں ہے جناب توحید ماننے سے پورا نظام زندگی بدلنا پڑتا ہے یہ یاد رکھئے گا بت پرستی میں کچھ چھوڑنا نہیں ہوتا بس وہ ایک جو شعبہ ہے اسے آپ جا کر تسلی دے لیتے ہیں وہ عبادت کا شعبہ عام کی تبلیغ نے ان کے نظام پہ اٹیک کیا بات کریا کہ سردار تک پہنچ گئی سردار کا دھندہ ہی بت پرستی کے نظام سے چلتا ہے وہ کب توحید کا پیروکار بنے گا بھائی اس نے دونوں کو گلایا پوچھے تم کو رہو کہاں محیسان اے اسلام کے شگیر دیں ان کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور لوگوں کا استحصال مت کرو یہ بتوں کی موجہ چھوڑ دو اپنے بنائے ہوئے کی عبادت کرنا بے وکوفی ہے اپنے بنانے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے تمہارے عباں کو بنایا ہے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس کی عبادت کرو کہ اپنے بنائے ہوئے کی عبادت کرنا بے وکوفی ہے اپنے بنانے والے کی کرو یہ اکھل ہوتی ہے سردار اس وقت تو کچھ نہیں بولو جاؤ ہم ساتھیوں سے مشورہ کریں گے جو ہی یہ دو اللہ کے ولی تھوڑا سا آگے گئے سردار نے ان کے پیچھے منی دہشتگر لگا دی کہ جاہے ان کو ذرا چھوٹی مڈی تکلیف دو یہ خود ہی ڈر کے بھاگ جائیں گے ہمیں ایکشن نہ لینا پڑے یہ شروع سے بڑے لوگوں کا طریقہ رہا ہے ہر وہ کام جس پر اعتراض ہو سکتا ہے وہ چیلوں شگردوں جیالوں سے کرواتے ہیں اور خود پبلک میں امن شانتی بھائی چارے کا درست دیتے ہیں دونوں طرح منافق آدمی دونوں طرح کے رستے چلاتا جائے گا ساتھ ساتھ نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں کیوں جو ملے گا اس کو وہ دے دیں گے اور زیادہ تار یا نہیں والا ملے گا یا ہاں والا ملے گا وہ پھر دونوں کو چلاتے جاتے ہیں ساتھ وہ مل گیا تو اس کو وہ چیز دکھا دی یہ مل گیا تو اس کو یہ چیز دکھا دی حضرت نے یہ بھی کہا ہے حضرت نے یہ بھی کہا ہے جب سردار نے دیکھا کہ اس مار سے نہیں ڈر ہے وہ تو دوسرے دن پھر تبلیغ کر رہے ہیں بیٹھیک بلا لی اس کے سارے ساتھی بھی آگئے ہیں انہوں علیہ کو بلا لی مبلغین نے پہنچتے ہی توحید کا پیجام شروع کر دی لو بلایا گیا ہے سزا دینے کے لیے وہاں تبلیغ شروع کر دی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا قید کے لیے آپ وہاں توحید کی تبلیغ کر رہے تھے انہوں نے جب تبلیغ شروع کر دی سردار غزب نہ گو گیا ساتھیوں نے ہاں میں ہاں ملائے دونوں غلیوں کو گرفتار کر لیا سردار نے کہا ان کو سو سو کھوڑے مارے جائیں بانگ دیا جائے رسیوں سے کوئی جرم نہ ملا دہشت کر دی نقض امن فرقہ ورائیت یہ دفعہ یہی تینوں چلتی آ رہی ہیں نام کچھ بھی دے دو انگلیش میں بول دو عربی میں بول دو کچھ بول دو اردو میں یہ بول دو جو میں نے بولے وَحْبٍ مُنَبِّح فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خبر مل گئی کہ وہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بیجا اللہ نے نسبت اپنی طرف کی فَعَزَزْنَا بِسَالِس تیسرا شاگرد حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو بیجا اب چونکہ آپ آپ صورتحال سے واقف تھے اور مقصد میں دونوں کی مدد کرنا بھی شامل تھا اس لیے طریقہ کا بدل دیا وہ دو تو آتے ہی تبلیح کرنے لگے انہوں نے آتے ہی تبلیح شروع نہیں کی کیوں ان کے مقصد میں ان کی ہیلپ کرنا بھی ہے ان کو چھڑانا ہے آپ نے سب سے پہلے وہاں جگہ لی رہنے کے لیے پھر آپ نے ڈھوڑے بندے سردار کے جو ساتھی ہیں آخر آپ کی ملاقات سردار سے ہو گئی سردار نے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہو بولے مسافر ہوں یہ جگہ اچھی لگی نہر کا چنارہ سرسبز و شاداب علاقہ سوچا یہاں لوگوں کے ساتھ کچھ روز رہوں گا میں میں قدس کا بشندہ ہوں سردار نے گفتگو بڑھائی آپ کی زہانت کا قائل ہوا آپ کی طرف مائل ہوا یوں آپ سردار کے ہم نشی ہو گئے ایک روز محفل جمعی ہوئی تھی سردار کچھتا وہ دو مبلغ ان کا کیا ہوا جو یہاں تبلیح کر رہے تھے آپ کو اسی دن کا انتظار تھا آپ خود چھڑتے اسے ڈاؤٹ ہوتا شک ہوتا آپ یہی کہتے رہے کسی دن ہی یہ خود شڑے بات سردار کو ایک بندہ کہنے لگا سردار کو جواں ملے گی ابھی تک زندہ میں ہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے اب آزت شمون کریم سردار کیوں باندھا ہوا ہے ان کو کہ جرم کیا ان کا سردار بلا دو مبلغین تھے وہ آئے تھے یہاں تبلیغ کر رہے تھے لوگوں کو بدپرستی سے ہٹا دیتے وہ تحید کا سبق سکلاتے تھے فرقہ ورائیت پھیلارے تھے وہ لوگوں کو یہ کہہ کر پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے مرتے زندہ کر دیتے ہیں کوڑی کو ٹھیک کر دیتے ہیں جو انتہ ہے اسے وہ بینہ کر دیتے ہیں حضرت شمون کرنے لگے اچھا تو وہ مرتے زندہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہاں تازہ تازہ سردار کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا جمگین کی تھا تو حضرت شمون نے کہا سردار آپ کی بیٹی کا ابھی انتقال ہوا ہے اس کو بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے تو کیوں نہ ان دونوں کو لایا جائے پبلک کے اندر اور انہیں کہا جائے تم سچے ہو تو آپ کی بیٹی کو زندہ کریں باپ کے دل میں غم تھا بیٹی بھی مسوم تھی چھوٹی مان گیا تو بیٹی کی محبت نے اسے یہ پیشکاش ماننے پر مجبور کر دیا دونوں کو قبر پر بلائے آ گیا لوگ بھی اگٹھے ہو گئے وہ جو ہی قریب ہوئے تو دونوں قبر کے قریب انہوں نے حضرت شمون کو دیکھ لیا اپنے اشارے سے کہا خموش یہ دونوں قبر کے قریب بادشاہ ان کے قریب تھوڑا سا حضرت شمون بالکل پیچھے سردار کے بولتے ہی سردار کے بولنے سے پہلے حضرت شمون بول اٹھے آپ لوگ سچے ہیں تو سردار کی بیٹی کو زندہ کر کے دکھائیں معالم تنزیل جل چوتی ہے سفدہ سے الکامل فی تاریخ جل پہلی ہے سفدہ دو سو بارہ ہیں الجامع علی الاحکام پہلے دونوں نے اللہ کی تعریف کی شرک سے براد کا اظہار کیا اور بولے اے اللہ تو واحد حقیقی ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہماری مدد فرما اس سردار کی بیٹی کو زندہ فرما دے بھئی اللہ کے لئے جو نکلا ہے اللہ تعالیٰ مانتا تو ہے حضرت شمون نے آہستہ سے آمین کہتا بھئی انجھی آمین کہہ دیتے تو تو بھی بھس جاتے قبر شک ہوئی بیٹی کھڑی ہوئی پبلک جو ہے وہ ڈر کے بیچے ہٹی مگر سردار کریم تھا اور یہ دو بھیجے ہوئے حضرت شمون دو وہ لڑکی باپ سے مخاطب ہو کر بولی اب با توحید قبول کر لو یہ لوگ سچے ہیں اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتا دیا غیب کی خبر بھی بتا دی کہ لگتا ہے کہ اکثر قبول نہیں کریں گے اور ساتھ دونوں مبلغین سے کہا مجھے دوبارہ قبر میں رکھ دو مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا کیوں یہ معصوم بچی ہے یہ یاد رکھئے گا معصوم جو ہے پیوبرٹی سے بلوگت سے پہلے جو بچہ مر جاتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جاتا چاہے وہ ہندو کہو سکھ کہو یسائی کہو یہودی کہو کسی کبھی ہو ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے تو دونوں مبلغین مل کر قبر کو برابر کر دیا تو ایک روایت مجھے ملی ہے کہ ان کا باپ جو ہے سردار اس نے کالیمات پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا تو جب جمہوریت میں ووٹ دینے والوں کے نظریہ سے ہٹ کے کوئی ہو تو اس کو جتایا تو نہیں رکھ جاتا اس کو سیڑ پہ نہیں رکھے جاتا اب یہ بیچارہ باپیس اب یہ خبر پھیلی پھیلی تو کچھ تو ایمان لے آئے مگر بدبختوں نے باتوں کو طول دینا شروع کر دیا کیونکہ ایسے لوگوں کی آج بھی فطرت ہے ایک بات میں لا جواب ہو جائیں گے تو تسلیم کرنے کی بجائے ایک اور سوال کھڑا کر دیں گے تاکہ جہاں یہ پورا نہ کرے وہاں ہمارا مقصد پورا ہو جائے آپ ایک سوال کا جواب دیں وہ اگلہ کر دے گا اس کا جواب دیں وہ اگلہ کر دے گا کیوں اس کا مقصد آپ سے دین کی تلیم لینا نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ چھپ ہو جائیں اور میں جیت جاؤں اس کا مقصد جیتنا ہوتا ہے آپ کو ڈیگریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ میں طلبہ سے عرض کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں آپ جب لوگ مبلک بنیں گے آگے فیلڈ میں جائیں گے تو جو آپ کی تقریر کے بعد پبلک میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوگا وہ آپ سے علم لینے کے لیے سوال نہیں پوچھ رہا ہوگا وہ آپ کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوگا کیوں اس لیے کہ اس کی اپنے ذہن میں یہ ہے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب مولوی کے پاس نہیں ہے تو میں تو جواب دیتے نہیں ہوں ایک تو یہ گھنٹہ تقریر کر کے تھکے ہوئے ہیں اوپر سے اس کا جواب دیں اس کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں اور اس کی نیت دین سیکھنا ہدایت لینا بھی نہیں ہے اس کا مشکل سوال یہ بتا رہا ہے کہ اس کو جواب آتا ہے اگر یہ کم علم ہوتا تو اتنا مشکل سوال ہی اس کو نہ آتا آپ کو سوال کی نوئیت سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی سچا ہے کے جھوٹا ہے تو اب یہ سردار پیچھے ہٹ گیا اب مینی دہشت گرد آ گیا بولے یہ دہکان کا بیٹا ہے بھئی جب تمہیں پتا چل گیا ہے کہ سردار کی بیٹی زندہ ہوگی یہ تو بس اب مان لو یہ دہکان کا بیٹا ہے کچھ ہی دینی ہوئے ہیں اسے مرے اب اسے زندہ کر کے دکھاؤ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اب جب لڑکا کھڑا ہوا تو دن کا ٹائم ہے یہ تینوں برابر کھڑے ہوئے تو لڑکا کھڑا ہوا تو کھڑا ہوتے ہی زندہ ہوتے ہی اس نے کہا کہ میں شرک پہ مرا تھا بہت بھیانک سزا ہے شرک چھوڑ کر تو ہی دپنا لو آسمانی دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور ایک شخص میں دیکھ رہا ہوں وہ ان تینوں کی تریف کر رہا ہے لڑکے نے یوں تینوں کی طرف اشارہ کی اب لوگوں کو شک ہو گیا لیکن یہ تیسرا بھی جو ساتھ ساتھ رہنے کے انہی کہی ہے سارے کٹھے ہوگئے سچ سے بتاؤ تم کون ہو آپ نے فرمایا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجا ہوا تو اب تو پبلک بہت زیادہ کٹھی دی دن کا وقت تھا تینوں نے اقرار کر لی سورہ یاسین کے اندر سنیئے فقالو جمع ہے نا جمع ہے فقالو انہا الیکم مرسلون بگر پھر مرسل آ گیا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تو وہ سب کہنے لگے قالو پھر جمع آ گیا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِسْلُونَا تم تو ہماری مِسْل بَشَرُ ہو کون کہنا ہے گستا تو انبیاء کی سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ جب بھی انبیاء جاتے ہیں تبلیغ کرنے تو مشرق آگے سے کہتے ہیں کہ تم تو ہماری مِسْل بَشَرُ ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ حضرت عظیم البرکت شامل ازہا بریلیوی رحمت اللہ جو چودویں صدی کے بھی مجدد ہیں اور اس صدی کے بھی مجدد وہی ہیں کیونکہ بیماری نہیں بدلی اور مجدد ڈاکٹر ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے روحانی بیماریوں کا ظاہری بیماریوں کا نہیں اور وہ خود بیمار نہیں ہوتا تو وہ علاج کرتا ہے بیماری کا علاج بتاتا ہے تو آج کے دور میں بھی بیماری وہی ہے جو چودویں صدی میں تھی آپ نے منع کیا کہ نبی کو بشر نہ کرو کیوں یہ مطلب نہیں کہ نبی بشر نہیں ہے انہوں نے کہا کہو نہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہیں نہیں جاتی ہوتی ہیں کہنا بید بھی ہوتی ہے آپ اپنے اببا جی کے سالے کو بولیں گے میرے اببا جی کے سالے بولیں گے ہے تو صحیح لیکن بولنا بید نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یا تو اللہ بولے وہ خالق ہے یا نبی خود بولے وہ عاجزی کا اجھار کر رہا ہے تیسرا جو شعبہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے مشرقوں کا دشمنوں کا تو تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو تو کیوں ایسا استعمال کرتے ہو اس لیے انہوں نے منا کی اس لیے منا نہیں کیا کہ نبی بشر نہیں ہے وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيِّنْ إِنْ أَنْتُمِ اللَّا تَقْزِبُونَ اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا تو میں جھوٹ بولتے ہو اصل میں جھوٹے خود تھے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد صرف ناماننے کے لیے فضول جملے بنا رہے ہیں فضول یہ اکثر باطل کا طریقہ ہوتا ہے وہ جملے بناتا جاتا بناتا جاتا تو تینوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے وَمَا أَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہم نے تو صرف واضح کر کے پچھا دینا ہے انہوں نے بات نہیں مانی تو کہتے ہیں کہ پورا جو ان کا پیریڈ ہے فضو القدیر اگر آپ کو عربی کی ملتی ہے چوتھی جلد ہے اور اس کا صفحہ 364 ملتا ہے تو وہاں کیلہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ طلبہ کو سمجھے گی کیلہ اور کالا میں کیا فرق ہوتا ہے کیلہ سے لکھا گیا ہے کہ یہ تینوں وہاں دس سال رہے تحید نامان نے شرک پہ اڑے رہنے کی وجہ سے انتاقیہ کے لوگوں کے رزق میں کبھی ہو گئی بارشیں بند ہو گئی مختلف مسائب اور تکریفیں آنے لگیں تو انہوں نے ان سے جا کے یہ کہا کہ جتنی بھی نہوستے ہیں مسائب ہیں یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہیں تم یہاں سے نکل جاؤ تحید کی تبلیغ چھوڑ دو ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو ہم پہ اہسانی آ جائیں گے اگر نہیں جاتے تو سورہ یاسین میں سنیے لَاِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابُنَلِي اگر تم باز نہیں آتے تو لَنْتَقِبْ بَنُنْسَكِلَا ضرور بھر ضرور یعنی ان کا پختہ ارادہ ہے ہم یہ کر کے ہی رہیں گے پتھنگسار کریں گے آپ کو وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا شدید ترین جو ہے وہ تکلیب تمہیں پہنچے گی ہماری طرف سے لیکن نبی کے بھیجے ہوئے ہیں وہ کیسے باز آئیں گے توحید پھیلانے سے تو مینی دہشت گردوں نے ان کو پکڑ لیا ایک گڑا خودہ گڑا کھوڑ کے اس کے در پھینگ دیا یہ یہ حرکت کر رہے تھے تو کسی نے جا کے حبیب نجار وہ شہر سے باہر رہتے تھے انہیں خبر پچھا دی کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں ان کو انہوں نے پکڑ کے گڑے میں پھینگ دیا تو اب یہ کچھ اور کرنے والے ہیں وہ پھر وہاں سے دوڑتے آئے اب دوڑنے کا مطلب یہاں ہوا دیڑ عمر آدمی کتی تیز دوڑے گا تو وہ جا من اقسل مدینہ جتنی طاقت جمع کر سکتے تھے اتنی طاقت جمع کر کے اب چلے دوڑو مطلب فل کوشش کرو جتنی جلدی پہنچ دے پوچھو فساؤ کا مہنہ صرف جو دوڑنا ہی نہیں کریں گے پوری کوشش کرنا بھی کریں گے ہم لوگ تو سارے گاڑیوں پہ آتے ہو نا تو صرف دوڑنا کرو گے تو پھر تو گاڑی روکے آپ کو دوڑ کے جانا پڑے گا ہر کوشش کرو تو انہوں نے پوری طاقت جمع کر کے پہنچے جب وہاں پہنچ گئے کہنے لگے امریکوں رسولوں کی بھیجیوں کی پیر بھی کرو یہ تم سے کچھ عجر نہیں لیتے یہ ہدایت جافتہ ہے تو قوم حبیب نجار رحمت اللہ کے پیچھے بڑھ گئے اچھا تو تم بھی ان کے دین پہ ہو اب انہوں نے بھی انگار کی اب انہوں نے اقرار کر لی اچھا ہاں وما لي لا عبد الذی افترنی ویلیه ترجعون اتخذ من دونه آلیہتا یردنی رحمان بذور لا تغنی عنی شفاعتهم لا تغنی عنی شفاعتهم شیاں ولا ینقذون مجھے کیا ہے میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور سنو ویلیه ترجعون سارے سارے تم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے یہ نہیں کہ تم کوئی اور جاؤ گے اگر میں رحمان کو چھوڑ کر خلاصہ اس کا یہ ہے اگر میں رحمان کو چھوڑ کر دوسروں کو محبود بنا لوں تو کچھ فائدہ نہیں میرا رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو یہ بت نہ سفانش کے قابل ہے اور نہ ہی مجھے نجاب دلا سکتے ہیں میں کیوں مانوں انہوں نے بابا جی کو تو پیچھے رکھا وہ جو تلامیزہ تھے تینوں جن کو گڑے میں پھینک دیا تھا اوپر مٹی ڈال دی کچھرا پھینک دیا لکڑییں ڈال دی پتھر پھینک دی ہے اللہ نے ان کی روکو تو کبس کر روکو لے لیا جنت میں پوچھا دیا وہ جو بچیزیں پھینک کرے ہیں وہ تکلیف ہے ہی نہیں وہ جسم کے اوپر ڈال دیا تو پورا ہو گیا ہے ولی اللہ کو جب تکلیف پہنچتی ہے نبی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اس کا احساس نہیں ہو رہا اس کی نظر کہیں اور ہے اس کی روح کہیں اور ہے اس کو تکلیف پہنچا کر آپ اپنی عذاب میں اور مزید سختی پیدا کر رہے ہیں انتاکیہ والوں نے تینوں کے اوپر ملبا پھینک کر پتھر پھینک کر لکڑییں پھینک کر اپنے عذاب کو اور سخت کر لی حبیب نجار چکے ہیں ان کی اپنی قوم کے تھے اس لئے یا قوم ہے یا قوم ہے آتن وہ ان کی قوم کے تھے کہا عمر بھی ان کی زیادہ ہے ان کو ایک رات دے دو یہ فیصل کر لیں صبح ہوئی سارے مینی دہشت گھت کٹے ہوئے حبیب نجار جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑنے والے ہیں بلائے نا پوچھا جی آپ چھوڑتے ہو کہا نہیں میں نہیں چھوڑتا اچھا ان کے جسم کے ٹکڑے کر دی بھگ کچھ لوگ مومین ہو چکے تھے چھپ چھپا کے انہوں نے آپ کے جسم کو جوڑا جوڑنے کے بعد شہر کے بیچ کے اندر ہی دفنا دیا آپ کا بیٹا بھی زندہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی جنت میں بچھا دیا انہوں نے جسم پہ بار کیا اللہ نے روح لے کے جنت میں بچھا دیا اب کھران ذرا سننا یہ ہے کہاں گیا چلو جنت میں آپ تو داخل ہو جو اب یہ جنت میں رہ کر یہ عارضو کر رہے ہیں کاش کہ میری قوم جان لیتی میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزتدار لوگوں سے بنا دیا تو پتا چلا عزتدار وہ ہوتا ہے جو جنت میں جائے جو جنتیوں والے کام کرے وہ عزتدار ہے تو طلباء ہے علماء سچے علماء سن لیجئے عزتدار آپ ہی ہو دنیا میں بھلے سے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کی بیزتی کریں دیان مت دو عزتدار تو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے پھیلانے والے تو بھئی جس قوم نے چار ولی اللہ قتل کر دی یہ شہید کر دی قوم کیسے بچے گی بخاری شریف کی یہ حدیث ہے بخاری شریف کا بخاری امام بخاری کا دب دبانہ نہ ہوتا یہ حدیث نکال دینی تھی انہوں نے ان کے پاس بڑے بڑے اطراز جمع تھے پاکٹ میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے میں ڈسکرس کبھی کروں گا تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے یہ تو امام بخاری کا دب دبا ہے کہ اس حدیث کو چھیڑ نہیں پائے اللہ نے علانے جنگ کر دی اب علانے جنگ کیا تین دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جاؤ فریکوینسی بڑا دو ان کے دل و دماغ کی بطی بجھا دو حضرت جبریل علیہ السلام آئے ایسی فریکوینسی چھوڑی آپ نے پھر بند بجھ کے دھرام حضرت حبیب نجار رحمت اللہ جن کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیئے تھے انہوں نے آج بھی ان کی قبر مبارک انتاقیہ شہر کے بیچ میں علامہ قذبینی رحمت اللہ کہتے ہیں یہ بات آپ کو مجم البلدان میں بھی مل جائے گی جلد پہلی ہے سوہ دو سو انتر ہے اور اثار البلاد و اخبار العباد سوہ ایک سو اکیامن علامہ قذبینی چھ سو ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ کونسی جاری ہے چودہ سو تنتالیس ٹھیک ہے آٹھ سو تنتالیس سال قبل علامہ قذبینی رحمت اللہ نے لکھا کہ یہ قبر جو ہے اس پہ لوگ آتے ہیں دعا مانگتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اب یہ مت کہنا کہ یہ قبروں کا پوجنا بریلویوں نے شروع کیا یہ مت کہنا پہلی بات تو یہ ہے کہ پوجتا کوئی بھی نہیں ہے دوسری بار یہ ان کا کام نہیں ہے جو سچے مسلمان فاتحہ پڑھنے قبروں پہ قبور پہ جاتے تھے اب یہ دیکھ لیے مسلمان والا حضرت عظیم البرکت شاہ ورزا خانبریلوی رحمت اللہ علیہ کو پراپو گنڈے کے ذریعے سے نہیں مت جانو ان کی کتابوں کو پڑھ کے پھر جانو علامہ یخود علامہ بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک سے لوگ آپ کی قبر کی زیادت کرنے آتے ہیں اللہ حق پشنو آج بھی کبھی آپ کو موقع ملا ترکی جاؤ تو یہ واقعہ سورہ یاسین میں ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس سورہ کی فضیلت آپ کو بیان کر دوں تاکہ میرے لسنر جو ہیں وہ آج سے ولیوں کا صدقہ یہ وظیفہ پکا کر لیں اپنی لائف کے اندار ترمیزی شریف میں ہے اور دارمی شریف میں بھی ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے دل جب قبضے میں آ جائے پھر باقی چیزیں بھی حاصل ہو جاتی تو آؤ جس نے ایک بار اس سورہ کو پڑھا دس بار قرآن مجید پڑھنے کا سواب اسے ملے گا دارمی شریف میں ہے جس نے رات کو اللہ کی رضا کے لئے سورہ یاسین پڑھی اس رات اس کی مغفرت کر دی گئی اللہ حق پڑھ جائے کتنا ڈائم لگتا ہے بھائی صرف دارمی شریف میں ہے جس نے ابتدائی دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین کو پڑھا اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی مسلمانوں صبح اٹھتے ساری بجائے اس کے کہ ہم سیل پورا دیکھیں ہم دوسری چیزیں دیکھیں اٹھتے ساری سورہ یاسین پڑھ دیں ساری حاجات آپ کی یہ جو مشکلات پڑھتی مسئیبتیں بے سکونی ہوتی سب ختم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آرزو رکھتے تھے کہ میرا ہر امتی سورہ یاسین کو یاد کر لے اس کے دل میں ہو دیکھ لیجئے یہ ہمارے نبی کی آرزو ہے تو آپ لیکچر سننے کے بعد سورہ یاسین یاد کرنا شروع کر دیجئے یا کم از کم پڑھنا تو شروع کر دیجئے اکثر آپ لوگ دعوت کرتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں یا شادی ہوتی ہے تو آپ کو کھانے کی بڑی فکر رہتی ہے کم نہ ہو جائے کم نہ ہو جائے کم نہ ہو جائے لوگ آج سنتے جاؤ امام باہاکی امام باہاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھانا ہو اور تمہیں ڈر ہو کی کھانا کم ہو جائے گا تو تم سورہ یاسین کی تلاوت کر دو اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں بھر کر ڈال دے اللہ اکبر جللہ شادہ اکثر جو ہے جب ماں بننے والی ہوتی ہے زوجہ آپ کی تو بڑی تکریف ہوتی ہے بڑے مسائب ہوتے ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو سب مشکلات سے رہائی پانے کے لیے آپ کو حل بتا دیا کہ کوئی عورت پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت جو وہ شروع کر دے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کا صدقہ اس کے اس مرحلے کو آسان فرما دے گا الفاتحہ ان تمام اولیاء کے لیے جو انتاقیہ میں دوران تبلیغ شہید کر دیئے گئے ان کے لیے فاتحہ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرما